پور باہوالی سانسد اتیک احمد کی موت کے ساتھ ہی ایک راز بھی تفن ہو گیا ہے یہ راز ہے امیش پال شوٹ آؤٹ کیس میں شامل بمباز گڈڈو مسلم سے جڑا ہوا دراصل پندرہ اپریل کی رات کو پریاغ راج میں جس کالوین ہسپٹل میں اتیک احمد کی جب ہتیا ہوئی اس وقت اتیک احمد میڈیا سے مخاطب تھا میڈیا کو بائٹ دے رہا تھا کسی سوال کے جواب میں اتیک احمد صرف اتنا ہی بول پایا تھا گڈڈو مسلم اور اس کے بعد ہی اس پر تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی گڈڈو مسلم کو لے کر اتیک احمد کیا کچھ کہنا چاہتا تھا یہ صاف نہیں ہو پایا ہے اور اب یہ راز ازاغر بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ اتیک احمد کی موت ہو چکی ہے لیکن گڈڈو مسلم کو لے کر آخر کار اتیک احمد کیا کہنا چاہتا تھا کیا جانکاری دینا چاہتا تھا یہ اس کو لے کر کے تمام دعوے کیے جا رہے ہیں تمام قیاس لگائے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کے بیچ یہ چرچہ ہے کہ اتیک احمد پر جو الزام لگا ہے کہ وہ پاکستان سے ہتھیار مگاتا تھا ڈرون کیمروں کے ذریعے ہتھیار آتے تھے پان بورڈر پر پنجاب پراند پر ڈرون کیمروں سے یہ ہتھیار گرائے جاتے تھے پریاغ راج پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہتھیا سے ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہی اس نے کچھ ہتھیار برامت بھی کیے تھے شاید ان ہتھیاروں کے پاکستان کنیکشن کے بارے میں اتیک احمد گھڑو مسلم کے بارے میں کوئی جانکاری دینا چاہتا تھا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان کا سیدھا کنیکشن اس کا نہیں تھا بلکہ گھڑو مسلم کا تھا اور گھڑو مسلم کے معرفت ہی پاکستان سے ہتھیار آتے تھے لیکن یہ صرف قیاس ہے اصل میں کیا ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے تو جتنی موں اتنی باتیں ہیں بہرحال اس وقت ہم موجود ہیں پریاغ راج کے چکیہ علاقے میں گھڑو مسلم کے گھر پر چوبیس فروری کو امیش پال کی ہتھیا کے بعد سے یہاں پر تالہ لگا ہوا ہے پریاغ راج وکاس پرادھکرن نے یہاں ایک نیا نوٹس چسپا کر دیا ہے اس نوٹس میں لکھا ہوا ہے تین اپریل کو یہ نوٹس سے لگائی گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پندرہ دن کے اندر اس عوید نرمان کو یعنی جو یہ آپ تین منزلہ گھر دیکھ رہے ہیں اگر اس کو خود نہیں گرائے گیا تو پریاغ راج وکاس پرادھکرن اسے خود گرائے گا اس کو دھست کر دے گا لیکن جس چکیہ علاقے میں گھڑو مسلم کا یہ گھر ہے یہ بہت سکری گلی میں ہے بہت پتلا راستہ ہے دو بائیک بھی مشکل سے یہاں پر آ سکتی ہے ایسے میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر پریاغ راج وکاس پرادھکرن یہاں بلڈوزر تو چلا نہیں سکتا تو پھر اس گھر کو کیسے گرائے گا شاید ڈریل مشین کے ذریعے ہائیڈرولک جو ڈریل مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے یا پھر چھینی ہتھوڑی کے ذریعے یہاں پر گرائے جائے گا اس سے پہلے جب ہم کئی بار آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو قرآن شریف کی آیت ایک لکھی ہوئی ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی نہیں تھی یہ بعد میں لگائی گئی ہے یعنی اس کو گھڑو مسلم کے پریوار نے یا کسی دوسرے شخص نے بعد میں لگایا ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو آیت لکھی گئی ہے اس سے حفاظت ہوتی ہے رکشہ ہوتی ہے تو گھڑو مسلم کی سلامتی کے لیے اور اس گھر کی سلامتی کے لیے قرآن شریف کے یہ آیت لگائی گئی ہے برحال چرچاؤں کا بازار گرم ہے یہاں آس پاس جو لوگ رہتے ہیں کوئی کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے ہر کوئی اپنا موں سے لے ہوا ہے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ گھڑو مسلم کو لے کر عتیق احمد کے من میں جو راز تھا جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا وہ راز دفن ہو گیا ہے اور اب وہ شاید کبھی سامنے نہیں آ سکے گا کیمرمین انوراک دیویدی کے ساتھ محمد مہین ای بی پی نیٹورک پریاغ راج ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی